بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر و ناظر صاحب جلال و کرم یتتا و مہربان بے مصر رب العالمین کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے سردی کی موسم میں ہونے والی دو بیماریاں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ ایک میدے کی بیماری ہے اور ایک نفسیاتی مرض ہے جس کو سیزنل افیکٹیو ڈیس آرڈر کہتے ہیں یہ کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے میدے کا مرض جسے نوروائرس کہتے ہیں یہ ایک مریض سے دوسرے کو لگ سکتا ہے اور اس مرض میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس میں متلی ہونا الٹی ہونا اسحال ہونا یا میدے میں درد اس کے علاوہ بعض اوقات ہلکا بخار اور پٹھوں میں درد پسٹیوں اور کمر میں بھی درد ہو سکتا ہے نوروائرس یہ جو میدے کا مرض ہے یہ اکثر ایک جگہ پر زیادہ لوگوں کا کٹھا ہو جانا خاص کر یہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ناکس غزہ اور غیر میاری بزاری کھانے سے بھی یہ مرض ہو جائے کرتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے سادہ اور تازہ غزہ کھائیں ریش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں بیماری ہونے کی صورت میں ادرگ پودینہ دارچینی لونگ کا کیوہ بنا کر دن میں تین بار استعمال کریں اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ میدے کا مرض ٹھیک ہو جائے گا دوسرے نمبر پر جو سردی کے وجہ سے مرض ہوتا ہے یہ سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر ہے یہ ایک ڈپریشن کی بیماری کی خاص قسم ہے جو سردی کے موسم میں جب سورج کی روشنی بہت کم ہو اور موسم خضا میں زیادہ ہوتا ہے اس مرض کے ہو جانے سے موڈ میں تبدیلی اداسی ناومیدی چرچرہ پان کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نین کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ سونا یا بلکل نین کا نا آنا یا کم آنا جس کی وجہ سے تکاوٹ اور سستی کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹھا زیادہ کھانے کو دل کرنا جس سے مٹاپا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو جانا یا یاداست کا کم ہو جانا بھی اسی مرض کے زمرے میں آتا ہے سیزنل افیکٹیو ڈیس آرڈر پر ابھی تحقیق جاری ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سردیوں کے مہینوں میں سورج کی روشنی کی کمی سے جسم کے اندر خاص کا دماغ کے بعض کیمیکل جیسے کہ شروٹنن اور ملوٹنن میں توازن صحیح نہیں رہتا جس کے باعث یہ مرض ہو سکتا ہے اس مرض کے علاج کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسگن نگوری سو گرام مغز اکھروٹ ستر گرام بادام کا مغز بھی ستر گرام ان تینوں چوزوں کا آپ نے پورڈر بنا لینا ہے اور اس کی ایک چائے والی چمچ صبح اور ایک چائے والی چمچ شام کو لینی ہے لیکن اس کو نیم گرم دودھ سے لینا ہے ایسے دودھ میں جس کے اندر آپ نے زافران تھوڑا سا بوائل کر لیا ہو اس وضائی دوائی کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ہومیپیتھک علاج بھی جاری رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے نیٹر میور 200 صبح کے ٹائم اور کالی فاس 200 رات کو استعمال کرنی ہے لیکن یاد رہے کہ اس کے دس کترے ایک کپ پانی میں ڈال کر پینے ہوں گے اور ان دوائیات کا استعمال صرف 15 دن کرنا ہے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے ہدایات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ ان امراض سے چھٹکارہ پا لیں گے اگر ویڈیو چلگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ